دوستو کندلی باگے کے آنے والا اپیسوڈ آپ لوگوں کے لئے گھنا ہی دلچسپ دیکھنے کو ملتا ہوا نظر آنے والا ہے کیونکہ دوستو یہاں پر نیدھی اور اس سمیں کرن کے بیچ میں فائٹ ہونے والی ہے کیونکہ دوستو جیسے ہی ایکسپوز کرے گا اس سمیں راجبیر کرن کے سامنے نیدھی کو بولتا ہوں نظر آئے گا کہ مجھے سوری ہے اور نیدھی نے یہاں پر علاق علاق چارجز لگوائے ہیں تاکہ مجھے اس کا شٹیڈگ میں ہی رہنا پڑے جس کے بعد میں کرن سوال جواب کرتا ہوا نظر آنے والا ہے کہ نیدھی تمہاری حمد کیسے ہوئی اور کچھ ڈیسیجن لیے جا رہے تھے تو مجھے کیوں بتانا اوچیت نہیں سمجھا اگر کچھ بھی بات ہے میرے بیٹے سے جوڑی تو سب سے پہلے میرے پاس میں اس چیز کی اپڈیٹ ہونی چاہیے نہ کہ تم کسی بھی طریقہ سے ڈیسیجن لے سکتی ہو آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ڈیسیجن میں ایک نہیں بلکی سمیں کئی ہیرہ فیری دیکھنے کو مل رہی ہیں اور کرن کو اب اتنا تو سمجھ آ گیا ہے کہ ہاں یہ واقعی میں بدنام کرنے والی ساجس ہو رہی ہے کیونکہ آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ بدنام کرنے کے لیے اس سمیں کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہے دوستو نیدھی کیونکہ نیدھی کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ مقصد بھی بہت زیادہ رومانچت ہے اور ادھر بول بھی دیا ہے اس میں کرن نے کرن نے بولا ہے کہ جو مقصد ہے اسے ہم دیکھ لیں گے لیکن کچھ بھی ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے کہ جس سے کسی انسان کو بھی کوئی بھی کسی طریقہ کی پروبلم کا سامنا کرنا پڑے آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ یہاں پر ساپ ساپ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ کرن ایک ہی چیز بولتا ہوا نظر آ رہا ہے کرن نے بول دیا ہے کہ مجھے بھروسہ ہے کہ پریتہ تو ہے لیکن اب میں ایسے کروں گا کہ پریتہ سے آمنہ سامنا کروں گا ہی کیونکہ دوستو اب کرن کا ہوگا سرشٹی اور پریتہ دونوں کے ساتھ میں آمنہ سامنا جس کے بعد میں بہت بڑی تھیوری نکلنے والی ہے دوستو آپ لوگوں کے سامنے میں ہوں روحیت ناغر چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ کر کے آپ لوگ میرے کو ضرور بتائیں گائز کیسے لگ رہی ہے آپ کو میری ویڈیو شو مچ کیا آپ نے واقعی میں میرے کو اتنے اچھے سے سپورٹ کیا ہے اس کے لئے دل سے دھنے بات بولنا چاہیے